اسلام علیکم فرنڈز اینڈ گوڈ مارنگ تو فرنڈز آج کی اس چارڈ ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں روف ورسز سیلنگ ورسز ٹیلس کے بارے میں تو عام دور بھئی یہ تینوں لفظ جو ہے وہ ہم چھت کے لئے اسمال کرتے ہیں اور ہم ان کے درمیان فرق جو ہے اس کو نہیں سمجھ پاتے تو آج اسی فرق کے بارے میں بات کرنے والے ہیں تو فرنڈز روف کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے چھت کا اوپر والا حصہ تو چھت کا وہ حصہ جس پر ہم چل سکتے ہیں یا کام وغیرہ کر سکتے ہیں اور سیلنگ سے مراد ہمارے پاس ہوتا ہے چھت کا نیچے والا حصہ وہ حصہ جس پر ہم کیا کرتے ہیں کوئی پنکھا وغیرہ لٹکاتے ہیں یا کوئی بل وغیرہ جو ہے وہ اپنا لٹکا دیتے ہیں یا کوئی اس طرح کا دوسرا ہم کام کرتے ہیں تو اسے ہم کیا بولتے ہیں سیلنگ جیسے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں سیلنگ فین اور تیسرا جو ورڈ ہے وہ ہمارے پاس ٹیریس تو ٹیریس ہے ہمارے پاس مراد ہے کہ چھت کا وہ حصہ جو کہ تھوڑا سا آگے بڑا ہوا ہوتا ہے اور جسے ہم عام طور پر چھجہ بھی بول دیتے ہیں جس پر ہم کھڑے ہو کے آگے تنکہ جاکی کر سکتے ہیں تو وہ جو حصہ اسے ہم بولتے ہیں ٹیریس تو یہ تین ورڈز ہیں ہمارے آج کے روف چھت کا اوپر والا حصہ سیلنگ چھت کا نیچے والا حصہ اور ٹیریس جو کہ حصہ آگے بڑا ہوتا ہے جس پر ہم کوئی گریل ٹائپ یا کوئی اس طرح کی چیز جو ہے وہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ مکان کی خود زورتی یا گھر کی خود زورتی کے لیے لگایا جاتا ہے تو فرنس یہ تھے ہمارے آج کے ویڈیو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس صورت میں آپ ویڈیو کلاز میں لائک کیجئے گا اور فرنس کے ساتھ شیئر کی جگہ نئے ہیں تو چینل کو ساتھ پائم پہ جگہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ